بسم اللہ الرحمن الرحیم بیادہ الملک وحرہ علا توری الشیع قدیر اللذی خلق الموتا والحیات لیifferentchat ایوکم احسان احمل صلوات اللہ اللہ محبوب اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد محبوب اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد موسیقی سورہ مبارکہ ملک میں خوضہ بند عالم نے اپنی عظمت اور قدرت کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ خدا ہر شہر پہ قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت کی اظہار کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا اگر میرے طاقت اور قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو میں وہ خدا ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے بطور خاص اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی مخلوق موت کا تذکرہ کیا اور چوتھر امام زین اللہ علیہ السلام اپنی ایک دعا میں اسی مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہا رب بن موت اللہ العباد خدا نے موت کے ذریعے بندوں کو بتایا ہے کہ میں کیسا زبردست خدا ہوں اگر میری قدرت میری طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں وہ ہوں جو موت کا بھی کھانے کیا اور عجب یہ ہے کہ خدا نے یہ مخلوق اس طرح خلق کی ہے جس کا انکار نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے خود خالد کا انکار کرنے والے تو موجود ہیں لیکن اس کی مخلوق موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا تو خدا نے اس طرح ذکر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جس کی مخلوق کا تم انکار نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم اس خالد کا مقابلہ کیسے کر سکتے اور یہ خلق کیوں کی خدا نے اس کا مقصد بھی اسی آئے مجیدہ میں بیان فرمایا موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو پہترین کام کرتا ہے زندگی اور موت کا مقصد خدا نے آزمائش اور امتحان قرار دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان دنیا میں آتا ہے کچھ دن زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے خدا نے کہا نہیں تمہارا یہ زندہ رہنا یہ بھی آزمائش کے لیے ہے اور خود تمہاری موت یہ بھی انتحان اور آزمائش کے لیے ہے فقط یہ دیکھنا مقصود ہے کہ ہم نے انسان کو جو نیمتیں عطا کی ہیں یہ ان کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا لوگ اس خواب خیالی میں ہوتے ہیں کہ زندگی کا مقصد فقط کھانا پھیننا اپنی سہولت کے لیے مقام اور دیگر وسائل کا مہاریہ کرنا اس کے بعد بڑھاپا اور زندگی کا اقتدام یہ جتنی مراحل زندگی میں انسان تیہ کرتا ہے یہ سب آزمائش اور ابتحان کے لیے ہیں اس لیے ان لوگوں کے حالات بھی مختلف ہیں کچھ مریض ہوتے ہیں کچھ صحت مند کچھ امیر ہوتے ہیں کچھ مفلس کچھ دولت مند ہوتے ہیں اور کوئی فقیر کسی کو کوئی اوڑا اور منصب دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے ہیں لیکن انسان عموما سمجھتا یہ ہے کہ جس پہ بہت زیادہ دنیا کے نعمات کا نزول ہے اس پاس موجود ہے اس پہ شاید اللہ بڑا راضی ہے وہ امتحان میں نہیں ہے اور جو مفلسی کی زندگی گزارتا ہے وہ شاید خدا کے کسی پکڑ میں اور امتحان میں ہوتا ہے جبکہ یہ تصور غلط ہے کسی کو عطا کرنا خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے اور کسی کو محرور رکھنا خدا کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے کسی کو دیتا ہے کس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پہ راضی ہے اور کسی کو معلوم رکھتا ہے کس کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ اس پہ وہ ناراض ہے بلکہ یہ دونوں صورتے ہی امتحان ہے عزمتہ یہ اس کی اکنی ورزی ہے کسی کا امتحان کیسے نہیں ہو سکتا ہے کسی کو عطا کر کے امتحان لے اور ممکن ہے کسی کو معلوم رکھ کے اس کا امتحان لے لہذا اگر کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو یہ بھی آزوائش ہے اس کی اور اگر کوئی اولاد کو ترستہ رہتا ہے تو یہ بھی آزوائش ہے اگر کسی کی اولاد عالی مناسب پہ پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی اس کا امتحان ہے اور اگر کوئی اچھی محنت کے بعد بھی کسی اچھی منزل پہ نہیں پہنچتا ہے تو یہ اس کا امتحان ہے اگر کسی کو جہداد و دولت اور دنیا کی نیمتے اور سہورتے عطا کرتا ہے تو اس کا امتحان ہے اور اگر کوئی شام کو ہوتا ہے صبح کو نہیں ہوتا تو یہ غربت بھی اس کا امتحان ہے لیکن ہم عموماً امتحان مشکل کو سوئیتے ہیں آسانی کو امتحان نہیں سوئیتے جس آدمی کے پاس دولت کم ہو جس کے پاس وسائل تھوڑے ہو جس کی اولاد اچھے منصفات پوست پہ نہ پہنچی ہو یا مریض رہتا ہو ہم سوئیتے ہیں کہ یہ امتحان میں ہے خدا کی گرفت اور پگر میں ہے لیکن وہ آدمی جسے خدا نے نماز سے نوازا ہے بہترین صحت اس کو اطا کی ہے دنیا کی ہر سہولت اور وسائل اس کو مہیا کی ہے اولاد اس کی آنا مناسب پر فائز ہے